چینٹی اور ٹڈے کی کہانی گرمی کا دنٹا صبح کی کلی دوب میں ایک ٹڈہ بڑے مزے سے گاس پر فدک رہا تھا وہاں بڑا کشتا اور اس کشی میں گا رہا تھا ناچ رہا تھا اور زندگی کے مزے لے رہا تھا ایک اور جگہ ٹڈہ اپنی مستی میں لگا ہوا تھا وہیں دوسری اور ایک چینٹی اناچ کے ایک دانے کو پیٹ پر ٹوڑ کر اپنے بل میں لے جا رہی تھی جب چینٹی ٹڈے کے پاس سے گزری تو ٹڈے نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہاں پیاری چینٹی آہو مزے کریں لیکن چینٹی نے منع کر دیا اور اپنے کام میں لگی رہی وہ پورے دن کڑی میند کر ایک ایک اناچ کو دانے کیت سے اٹھا کر اپنے بل تک لے جا رہی تھی اپنی مستی میں ڈوبا ٹڈہ چینٹی کو دیکھتا اور ہستا وہ بار بار اسے اپنے پاس بلاتا اور کہتا پیاری چینٹی تم کیوں اتنی محنت کر رہی ہو آہو کچھ دیر آرام کرو میرا گانا سنو گرمی کے لمبے اور اجلے دن ہے ایسے کوپسورت دن اس طرح سے محنت کر کے کیوں برباد کرنا چینٹی بولی میں ٹنڈ کے موسم کے لیے بوجن اکٹا کر رہی ہوں میری سلام آنو تو تم بھی ایسا ہی کرو ورنہ باب میں پچھتاؤگے ابھی سے ٹنڈ کے موسم کے بارے میں کیوں چھنٹا کرنا ٹڈڈہ بولا میرے پاس پرابت بوجن ہے اور ٹنڈ کا موسم تو ابھی بہت دور ہے اس کی تیاری کرنے کے لیے بہت سمجھ ہے ابھی کا سمجھ تو میں آرام سے سوتے ہوئے اور مزے کرتے ہوئے بنتانا چاہتا ہوں میری مانو تو محنت چھوڑو اور مزے کرو ٹڈڈہ کی بات پر دیان نہ دے کر چھنٹی اپنے کام سے لگی رہی پوری گرمی محنت کر اس نے اپنے بل میں ڈیٹھ سارا اناج اکٹا کر لیا جو ٹنڈ کے دنوں میں اسے کام آنے والا تھا اُدھر ٹڈڈہ ٹنڈ کے موسم کی تیاری کی ستان پر پورے دن ناچتا گاتا رہا اپنی مستی میں اسے ہوش ہی نہیں رہا کی گرمی کے دن بہت لمبے سمجھ تک نہیں رہنے والے ہیں جلدی ہی ٹنڈ کے دن اور پھر برسات کے دن آ جائیں گے جو اس جیسے جیووں کے لیے مشکل برے دن ہوں گے دیرے دیرے گرمی چلی گئی اور وصند کا موسم آ گیا پھر وصند کا موسم ٹنڈ میں تبدل ہو گیا اب تو سورج بہ مشکل آسپان میں نظر آتا دن چھوٹا ہو گیا اور رات لمبی ہو گئی تھی کٹ کڑاتی ٹنڈ پڑھنے لگی تھی اور برف باری ہونے لگی تھی اب تڈے کو محسوس ہوا کی چھینٹی سہی کر رہتی اسے بھی اس موسم کے لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تھی لیکن وہ تو پوری گرمی ناچتا گاتا اور مزا کرتا تھا اب نہ اسے گانا گانے کا من کر رہاتا نہ ہی ناچنے کا اس کا بوجن قتم ہو چکاتا وہ ٹنڈ اور پوک سے تڑپ رہاتا اس نے سوچ نہیں تا کی ٹنڈ اتنی بری بھی ہو سکتی ہے اس کے پاس بوجن نہیں تھا برف سے بچنے کا انتظام نہیں تھا اسے لگنے لگا کی جس گرمی کے موسم میں اس نے اتنے مزے کیے ہیں شاید اب اگلی بار اس موسم کو دیکھنے کے لیے وہ زندہ ہی نہ بچے ایک دن بھوکے سے تڑپتے ہوئے برفیلے موسم میں اس کی نظر چھیٹی پر پڑی جو اپنے بل میں مزے سے آرام کر رہی تھی اس کے پاس پرابت بوجنتا اور ٹنڈ سے بچنے کے لیے اثر ٹدے پچتانے لگا اور رونے لگا اسے سمی برباد کرنے کا فل مل چکا تھا سیکھ سمی کا سب یعبیو کریں انیسہ سمی ہاتھ سے نکل جانے پر پچتاوے کے سیوائے کچھ ہاتھ نہیں آتا تینکیو بچوں ایسے ہی مازدار کہانیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل جنگرلا کو